موسیقی 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 آپ کو اچھے سے گائیڈ بھی کرتا ہے آپ کو ایموشنل ایٹیسمنٹ بہت زیادہ فیل ہوگی اپنے لاؤ سے بھی سب کے لیے آپ بہت زیادہ ایموشنل فیل کرو گی لیکن آپ کو ایموشنس میں بہتے نہیں جانا ہے آپ کو اپنے دل کے اندوشنس کو ہی فالو کرنا ہے چاہو تو آپ تھوڑا بات میگیٹیشن کر لو اس کے بعد آپ کو صحیح پروپر ڈیسیجن لینے کے لیے ہیلپ ہوگی بہت کچھ آپ کے رشتے میں نیا سٹارٹ ہو سکتا ہے صرف آپ کے رشتے میں نہیں آپ کا کریئر فائرنانس آپ کا ایجوکیشن فیملی اور لاؤ لائف سب کچھ جو بھی آپ کے رشتے میں ڈسٹرب ہے اینڈ ہونے والا ہے سارے اوڈ اینرزز کا اور سب کچھ فریش سٹارٹ ہوگا ٹھیک ہے پہنٹین پورٹل کے ساتھ آپ کے زندگی میں خوشیہ آ رہی ہے ٹھیک ہے بس آپ کو پروپر اپنے دل کے اندوشنس کو فالو کرنا ہے آپ جو بھی ڈیسائیڈ کروگے آپ کو اینجلز ہیلپ کریں گے آپ کی وش کمپلیٹ کرنے کے لیے ٹھیک ہے دیکھتے کہ نکل کے آتا ہے ایک دم ریلیکس رہنا ہے چاہے سیچویشن جو بھی آپ کو ریڈنگ دیکھتے تھا ایک دم پوزیٹیو مانسٹ میں رہنا ہے ٹھیک ہے کی اینڈر پہ فوکس کریں آپ کے پارٹنر کے فیس کو ویجویلائز کریں ان کا نام تین ٹائم دل ہی دل میں دھوہ رہا ہے آپ کے رشتے کی اچھے اچھے باتیں سوچیں ان کا سمائل ہی ہیپی فیس ایمیجن کریں ایک دم ریلیکس رہے گرد کریں ان یورز مارے جو بھی ویورز اس وقت اس ریڈنگ کو دیکھ رہے ہیں ہمیں ان کے پارشن کی ٹھوئے اینرزز دے پھر یورز کے لئے کیا سوچ رہے ہیں گرد کریں ایک دم ریلیکس رہنا ہے بہت جلدی آج ان کو اپنی اینرزز بتانے کی اس ہارڈ برک سے گزر جہاں آپ کے پارشن نیگیٹیو انرزز زیادہ ہے نیگیٹیو تھوٹس اپنے آپ کو لے کر بھی ہیں اور آپ کے رشتے کو لے کر بھی ہیں اور ایون کوئی تھرڈ پارٹی بھی ہے یہاں پہ جو آپ کے پارشن کے طرف کرنٹ میں اٹراک ہو رہی ہے اگر آپ کے پارشن آپ کو پہلے کسی تھرڈ پارٹی کی وجہ سے ڈسٹنس دے چکے ہیں تو یہ کوئی اور نئی تھرڈ پارٹی ہے جہاں پہ آپ کے پارشن اپنے مائنڈ کو ڈسٹاک کر رہے ہیں آپ کے لئے missing energy بہت زیادہ ہے لیکن آپ کے لئے کچھ نہیں کر پانے کا غم اس پارشن کو بہت ڈسٹر کر رہا ہے اور یہ literally پہلے تو ان کو اپنی غلطی ابھی بھی قبول نہیں ہے کہ انہوں نے آپ کے ساتھ جو بھی کیا ہے recent پاس میں یا تو پاس میں جب بھی اس پارشن نے آپ کو break up دیا ہے ان کو اپنی غلطی ابھی بھی قبول نہیں ہے ابھی بھی ان کو یہی لگتا ہے کہ اگر آپ ان کو تھوڑا بہت سپورٹ کرتے تھے اس ٹائم پہ تھوڑا بہت ان کو سمجھے کی کوشش کرتے تھے تو اس وقت آپ کے رشتے کی situation ہی الگ ہوتی تھی ٹیک ہے مطلب یہ جو بھی current پہ بگڑا ہوا ہے آپ کے وجہ سے بگڑا ہے آپ نے ان کو سپورٹ نہیں کیا آپ نے ان کے پیار پہ بھروسہ نہیں کیا اور پھر آپ کیوں ان کے اوپر blame کر رہے ہو آپ سے بات کرنے کی کوشش کریں گے تو آپ بس رونا روتے رہتے ہو ایسا ان کو لگتا ہے آپ کے ساتھ غلط ہوا آپ کے ساتھ injustice کیا آپ کو دھوکا دیا یہ تو چیٹر ہے یہ تو selfish ہے یہ blame آپ اپنے پرسن کے اوپر کرتے رہتے ہو ٹیک ہے تو ان کو ان blames کو current میں سننے میں کچھ بھی interest نہیں ہے اس وقت تو ان کو کچھ بھی نہیں سننا ہے بس ان کو یہی لگتا ہے کہ ان کو relax رہنے دو ایسا اچھا ہے میں میرا mind کیا اور distract کر رہوں گا کچھ بھی ہو جائے لیکن اس پرسن کو اپنے غلطی ماننی نہیں ہے ٹیک ہے ان کی problems تھی ان کی مجبوری تھی یہ بوجھ سے لے دبے ہوا ہے اور یہ ان کے لئے ضروری ہی تھا آپ سے معان کرنا اور اگر آپ کو یہ صحیح نہیں لگتا ہے تو آپ کی مرضی ہے آپ روتے بیٹھو پریشان رہو آپ ان کے لئے کتنے بھی efforts لگا اس پرسن کو آپ کا دکھ دکھائی نہیں دے گا ایون یہ دکھ نہ دکھنے کا آپ کے آسو نہیں دکھنے کا دکھاوا کر رہے ہیں یس جیمن لی بر اکبر اس میں تنتیلو کم راشی آپ کے پرسن ایریلیو سازیٹر اس میں سنگھنو راشی ہیں یہاں پہ ایک سویٹ سا کپل بنا ہے ٹھیک ہے آپ کے پرسن کرنٹ میں آپ کے ریلیشنشپ میں رومانٹک ٹائم جو آپ دونوں سپینٹ کرتے تھے ان باتوں کو اس وقت visualise کر رہے ہیں ان کو سب سے زیادہ اینرزز آپ کے ساتھ رومانٹکلی فیل ہوتی ہے رومانس کرنا ان کو آپ کے ساتھ اچھا لگتا ہے فلڈ کرنا ان کو آپ کے ساتھ اچھا لگتا ہے آپ کو جب بھی آپ ان سے ملو جب بھی آپ اگر ان کو ایک مینے میں ایک بار ملو یا تو روز ملو لیکن یہ پرسن آپ کو ایک بار تو کس کرتے ہی کرتے ہیں ٹھیک ہے تو یہ انرجز ان کو بہت زیادہ اسے چاہیئے منفرش کر رہے ہیں لیکن آپ کے ساتھ سے بلیمیگ انرجز جو ختم نہیں ہو رہی ہے اور آپ جو اس پرسن کو بار بار جیسے کہ ٹورچر کر رہے ہو مینٹلی ڈسٹرپ کر رہے ہو ایسا ان کو لگتا ہے مطلب ان کو صرف کیوں کیا ہو گیا آپ کو آپ ان کے ہر ایک بات پہ پہلے تو ایزیلی بھروسہ کرتے تھے اور اب یہ پرسن آپ کو اتنا explain کرتے ہیں اتنا اچھے سے سمجھانے کی کوشش کرتے ہیں اپنا پیار آپ کو پروف کرانے کی کوشش کرتے ہیں لیکن آپ کو ان کے پیار میں بھی کرنٹ میں جھوٹ دکھائے دے رہا ہے ان کا پیار جھوٹا یہ جھوٹے آپ ان کو اس طرح سے کہہ رہے ہو یہ چاہا رہے ہیں مطلب یہ ریکرگنائز نہیں کر پا رہے اپنی گلتی کو اور یہ چاہا رہے ہیں کہ آپ اپنی گلتی ریکرگنائز کرو آپ ڈھونڈو کہ آپ کی گلتی ہوئی ہے آپ مان لو ٹھیک ہے sorry اس پرسن کو کرنٹ میں فیل ہو رہا ہے لیکن یہ sorry ان کے زبان سے نکل نہیں رہا اور نہ ہی نکلے گا ان کو sorry بولنا نہیں ہے آپ کو بہت زیادہ ایگویسٹک پرسن ہے اور ابھی بھی ایگو میں بیٹھے ہوا ہے کئی پہ اکیلے ہیں یا تو آفیس جانے والے پرسن ہے تو آفیس میں اپنے دوستوں کے ساتھ ہیں دو چار لوگ ان کے آس پاس ہو سکتے ہیں آپ کو لکھا ڈسکشن ہو رہا ہے کچھ negative discussion یہ بھی رونا روتے ہیں مطلب یا تو یہ ان کا دوست یا تو ان کے گھر میں ایسا کوئی member ہے جس کو یہ پتہ ہے آپ دونوں کے رشتے کے بارے میں تو یہ رشتہ کیوں ٹوٹا تو اس کے اوپر بلیم آپ کے اوپر کیا جا رہا ہے کہ آپ ہی صحیح نہیں تھے آپ ہی کا character اچھا نہیں تھا آپ ہی کو اس پرسن کے ساتھ رہنا نہیں تھا آپ ہی کا کئی اور affair تھا وہ ہی اچھی نہیں تھی اس لئے مجھے اس سے معان ہونا پڑا کہ اپنی غلطی کو بتائی نہیں رہے کسی کو کہ انہوں نے اپنی مردی سے آپ کو اندھیرے میں رکھ کر کسی اور کو اپنایا تھا بہت confidently ایک پرسن آپ کو چھوڑ گئے تھے اس energies میں چھوڑ گئے تھے کہ جو بھی لوگ current میں ان کے آس پاس ہیں ان کے دوست ان کے فیملی ان کے ساتھ ساتھ یہ آپ کو easily بھلا سکتے ہیں آپ کو کھونے کا اس پرسن کو کوئی گم نہیں ہوگا یہ اس energies میں آپ سے معان ہو کر چلے گئے تھے لیکن complete vice versa energies آپ کے پرسن کو ملی جو سوچا complete اس کے opposite آپ کے پرسن کو ملا ہے اس وجہ سے آپ کے پرسن current میں بہت زیادہ پریشان ہو چکے ٹھیک ہے مطلب اب تو جو باریا آ چکے اس پرسن کو کہ آپ کے سامنے آ کر surrender کرنا ہی کرنا ہے جو کہ ان سے ہوگا نہیں بہت مطلب جبان میں دل میں کتنے بھی ان کو بری energies feel ہو لیکن یہ آپ کو یہ ہی show off کریں گے کہ ان کا decision غلط نہیں تھا انہوں نے آپ سے معان کر کے غلط نہیں کیا انہوں نے اپنے گھر والوں کی باتیں سن کر غلط نہیں کیا اور آپ جیسے کہ اگر آپ کو ان کی ضرورت ہے اگر آپ کو ان سے پیار ہے تو آپ بولو آپ سامنے سے efforts اس پرسن کو support کرو یہ manifest کر رہے ہیں ایسی energies کو جو کہ possible نہیں ہیں ان کو بھی اچھے سے پتہ ہے کہ اگر یہ egoistic ہے تو آپ بھی کم نہیں ہوں اگر ان کو کوئی third party مل سکتی ہے اگر یہ اپنے mind کو distract کرنے کے لئے کسی اور سے بات کر سکتے ہیں تو آپ کیوں نہیں اور آپ یہ کروگے آپ اس پرسن کو آسانی سے چھوڑنے والے بھی نہیں ہو اور ان کے لئے روتے ہوئے بیٹھنے والے بھی نہیں ہو کہ مرتے دم تک بس اسی کا انتظار کر کے میں انتظار کر کر کے مر جاؤں گی یہ energies آپ ان کو نہیں دوگے آپ ایک الگ سے ایک الگ ہی پرسن ہو آپ پہلے تو اپنی من کی کرنے والے ہو کسی کے کنٹرول میں رہنے والے نہیں ہو اس پرسن کے لئے آپ نے اپنے behavior کو change کیا تھا لیکن یہی پرسن اب آپ کے سر پر ناشنے لگا ہے آپ نے ان کے لئے جھوکا آپ نے ان کے لئے اپنا ego کم گیا آپ نے اس پرسن کے لئے مطلب کسی کی بات کسی کی بات نہیں ماننے والا پرسن آپ کبھی اپنے آپ اپنے ممی پاپا کی بھی اتنی باتیں کبھی نہیں مانتے جتنا آپ نے اس پرسن کے اشاروں پر ناشنا چنا تھا اور اسی کا فعل آپ کو ملائے کہ آپ کے پرسن نے آپ کو دھوکا دیا اور اب آپ کی سر پر ناش رہے ہیں ایسی energies current میں ہیں ضرورت ہے پیار ہے attraction ہے physical ہونا ہے ان کو ایک chance بھی چاہیے پھر سے رشتے میں لیکن efforts آپ اسے ڈلوانے ہیں تس سے مس نہیں ہونا چاہتے ہیں ان کو اتنا realization نہیں ہندر میں سے ان کو صرف 20% realization ہے اپنی غلطی کا 80% ابھی تک ان کو سمجھ بھی نہیں آ رہے کہ انہوں نے کچھ غلط کیا ہے ابھی بھی ان کو اپنے آپ کے اوپری دیار آ رہی ہے آپ کے تو آسو ہے لیکن آپ سے بھی زیادہ حالت ان کی خراب ہے کیونکہ ان کے ساتھ غلط ہوا ہے انہوں نے غلط پرسن سے شادی کر لی ہے اور اپنے گھر والوں کے وجہ سے انہوں نے اپنی زندگی کو دعا پہ لگا دیا ہے تو کس کو زیادہ رونا چاہیے مجھے کدھجے اس طرح سے سوچ رہے ہیں اور اپنے گم کوئی بڑا بنا کر یہ پرسن جو کہ آپ سے دیا کی امید کر رہے ہیں کہ ایسے situation میں بھی آپ ان کے اوپر دیا کرو آپ کو لے کر discussion اور اوپر سے یہ باتیں بھی negative فیلائی جا رہی ہے اگر آپ ان کے ساتھ current پہ نہیں ہو کوئی بھی ان کو پوچھ رہا ہے تو آپ کسی اور رشتے میں جا چکے ہو آپ کو نہیں ضرورت ان کی آپ کیوں روگے اور آپ کیوں اس person کے لئے ترس ہوگے نہیں ایسا کچھ نہیں جا چکے وہ اب وہ میرا انتظار نہیں کرے گے اگر پیار کرتی تو ویڈ بھی کرتی even ان کے دوست بھی ان کو یہی بتاتے کہ تُو نہیں اس کے ساتھ رشتہ نہیں نبھایا تُو کیوں اسے غلط بول رہا ہے ہمیں پتا ہے وہ کیسی ہے تُو سب جھوٹ بول رہا ہے تُو بہت confident تھا ہم نے دیکھا ہے ان کے دوست یا تو ان کے رشتے دار جن سے بھی current پہ ڈسکس کرتے ہیں یہ بھی ان کو یہی کہتے کہ تُو تو بہت خوش تھا جب تُو نے اس سے معان کیا تھا تُجھے تو کچھ یاد نہیں آ رہی تھی بڑا آسانی سے تُو نہیں معان کر لیا تھا بڑا آسانی سے تُو کسی نئے رشتے میں چلا گیا تھا اب جو کہ ان کو سب کو پتا ہی ان کی current situation ان کی زندگی کہ ان کی married life یا تو اگر انہوں نے کسی سے شادی صرف fix کر آیا ہے اپنے گھر والوں کے کہنے پہ ان کو سب پتا ہے کہ current میں ان کی زندگی میں چل کیا رہا ہے تو literally ان کے دوست یا تو ان کا یہ جو best friend یا تو ان کا ایک ایسا relative جو آپ دونوں کو رشتے کے بارے میں جانتا ہے ہس رہا ہے literally آپ کے پرسن کی اوپر مزاگ بنا کر رکھ دیا ہے آپ کے پرسن نے خود اپنے زندگی کو اور ابھی اپنے آپ کو ایک شیئر کی energies میں feel کر رہے ہیں مجھ میں بہت confidence ہے میں سب کچھ بدلوں گا مجھے کوئی نہیں رولا سبتا میں کیوں کسی کے لئے روگوں گا میری غلطی نہیں ہے بھگوان سب دیکھ رہا ہے اور بھگوان مجھے سب کچھ اچھائی دے گا ٹھیک ہے آپ نے غلط کیا ہے کیونکہ اگر آپ کا پیار سچا تھا تو آپ اس پرسن کو کو کسی بھی حالت میں نہیں چھوڑتے تھے یہ پرسن کرنٹ میں ابھی بھی realize نہیں کر پا رہے اپنی غلطی کو ٹھیک ہے اور chances strong ہیں اگر اس پرسن کا شادی ایک یا دو سال پہلے ہوا ہے اس وقت ان کو بچہ ہے ٹھیک ہے یا تو ہو سکتا ہے کہ آپ extramital affair میں ہوں اور آپ کے پرسن کا پہلے سے بچہ ہے تو اس وقت ان کو لگتا ہے کہ یہ جو کرنٹ میں آپ کو treat کر رہے ہیں یہی صحیح ہے آپ دونوں کے لیے اور ان کے بچوں کے لیے آپ سے آسانی سے معان کرنے کا یہی راستہ ہے ایون آپ کو خود سے ان سے نفرت کرانے کے لیے ان کو اسی energies manifest کرنا ہوگا اور یہی energies manifest کر رہے ہیں مطلب کہ یہ آپ کو بات نہیں کر رہے action نہیں لے رہے ہیں اور اگر action لیتے بھی ہیں تو ایسے ایک آپ کو dot send کریں گے یا تو صرف high send کریں گے blank message send کریں گے یا تو miss calling دیں گے باقی کچھ explain نہیں کریں گے جو بھی بولنا آپ خود بولو یہ energies آپ کے person چاہتے ہیں اور literally یہ ہی کر رہے ہیں تو آپ میں سے کچھ لوگ ایسے بھی ہو سکتے جن کے person تھوڑا بہت آپ کو action لے رہے ہیں لیکن کچھ بول نہیں رہے ہیں جیسے آپ کو چاہیے تھوڑا بہت action لے رہے ہیں لیکن کچھ بول نہیں رہے ہیں جیسے آپ چاہتے ہو ویسے آپ کے person current پر کچھ نہیں بول رہے ہیں ٹھیک ہے تو آپ پریشان ہو چکے آپ کے person سے آپ کے person کی اس energies سے ان کے show offs ہیں اور مطلب آپ ان کو کتنا ہی پیار show کروگے کتنا ہی اس person کیلئے efforts لگاؤگے اور کتنا ہی اس person کو proof کروگے اور کتنا ان کو support کروگے اور اب بار بار اپنی غلطی مان ہوگی اب آپ سے بھی یہ سب نہیں ہو رہا اب آپ کی بھی energies میں ہیں آنا ہی تو میری conditions پہ آ آپ مجھ سے شادی کر اور نہیں آنا ہی تو اب وہ ہی پہ رہے ویسے بھی مجھے رونے کیلئے چھوڑی دیا ہے آپ کے اندرے confidence سے ابھی current میں زندگی میں آگے بڑھنے کا آپ کو نہیں اس person کے سامنے رونا آپ کو نہیں اس person کے سامنے رو رہا کچھ بھی نہیں کرنا پیار کی بھیگ بھی نہیں مانگی ہیں کیونکہ ایسے person سے کیا ہی دیا کی بھیگ مانگنا جو خود آپ سے دیا کی امید کر رہا ہے یہ energies آپ کو current میں literally feel ہو رہے آپ کے person کے لئے اس وقت آپ strong ہو ہمت رکھ رہے ہو چاہے جو ہیں اگر آپ دونوں ایک دوسرے کے لئے بنے ہو اگر آپ دونوں ایک دوسرے کی قسمت ہو تو آپ کو ضرور ملایا جائے گا اپنے starting میں بہت اس person کے لئے بہت efforts لگایا لیکن آپ کو یہ سمجھ میں آ گیا لیکن آپ کو سمجھ میں آ گیا کہ آپ یہ سب کچھ جو بھی کر رہے ہو یہ waste ہے آپ صرف اپنا time pass کر رہے ہو کیونکہ آپ کی نہ تو باتیں وہاں پہ پڑی جا رہی ہیں نہ تو آپ کے call pick کیے جا رہے ہیں نہ تو آپ کے messages read کیے جا رہے ہیں read کیے تو reply نہیں دے جا رہے ہیں آپ نے اس energies کو بہت زیادہ دیکھا ہے اور اسی وجہ سے آپ اس person کے لئے بلکل بھی efforts لگانے میں interested نہیں ہوں current میں surrender کر دیا آپ نے جو ہونا ہے اگر یہ person میرا لئے اچھا ہے تو آئے نہیں ہی تو نہیں آئے رونا آتا ہے لیکن اب دکھاؤ گے جیسے آپ کے person بھی نہیں دکھاتے بہت دکھے ہیں لیکن social media check کر کے دیکھو اتنے آپ کو خوشیوں کی بارش ملے گی ان کے social media پہ ٹھیک ہے اچھا لگتا ہے ان کو دنیا کو دکھانا کہ میری زندگی میں سب کچھ اچھا ہے میری family life میرا finance میرا growth ہو رہی ہیں میرا career بہت زیادہ اچھائیو پہ جا رہا ہے ان کو یہ اچھا لگتا ہے دنیا کو دکھانا ٹھیک ہے reality complete opposite جو کہ ان کو دکھانے نہیں ہیں ان کو جیسے کہ ریسپیکٹ بہت امپورٹنٹ ہے دنیا میں دکھاوا بہت امپورٹنٹ ہے آپ کے پرسن کو نمبر 555 666 999 آپ کو انجل نمبر دیکھ رہا ہوگا change reunion اور آپ کے رشتے کا old pattern ضرور end ہوگا new pattern ضرور start ہوگا ٹھیک ہے آپ کے پرسن کا فوکس آپ کے اوپر ہے بس ان کی main problem ہے کہ انہوں نے complete energies کو negative کر لیا ہے سب کچھ آپ کے اوپر ڈال دیا ہے اور آپ سے اگر ان کو پیار show ہوگا تو یہ رشتہ start ہوگا آپ کے پرسن کرنٹ میں اس energies میں ہے ٹھیک ہے نمبر 569 15 26 29 19 1 11 21 23 3 30 آپ کے پرسن کے budget ہو سکتے ہیں ٹھیک ہے ہم دیکھتے آج پورے دین میں آپ کی love relationship کی energies کیا رہے گی کڑ کریں جو بھی energies آئے ہیں ایسے energies میں میری reverse کی love relationship میں آج پورے دین میں کیا ہو سکتا ہے میری reverse کی love relationship میں آج پورے دین میں کیا ہو سکتا ہے yes آپ کے پرسن کا focus third parties پہ ہی رہے گا yes آپ کے لئے physical attraction بڑھتا جائے گا بات کرنے کا دل بہت ہوگا لیکن جو ہمیں energies میں بھی دکھائے دیا ہے یہ پرسن ایگو میں رہیں گے ابھی بھی ایگو میں ہیں اور آج پورا دین یہ پرسن بہت ایگو میں رہیں گے مطلب پل پل لگے گا کہ آپ سے ملے آپ کے لئے آپ سے بات کرے آپ کے لئے action لے آپ سے ملنا ہی physical ہونا ہے یہ ان کی دل کی feelings آپ تک پہنچائے دن بھر ان کا دل کرے گا لیکن یہ ایگو میں رہیں گے جس وجہ سے action نہیں لیں گے ٹھیک ہے ڈڑ کریں اس وقت ان کے رشتے سب سے main obstacle ہے آپ کے رشتے کا آپ کے پرسن کے لائف میں جیسے ہمیں انرجیز میں بھی دکھائے دیا کہ کوئی نیو لوگ اس پرسن کے لائف میں آ رہا ہے اور اگر یہ پہلے سے شادیو شدہ ہے تو ان کے تھرڑ پٹے کے علاوہ بھی کوئی اور ہے جو آپ کے پرسن کو آفر کر رہا ہے اور آپ کے پرسن کا مائن کرنٹ پر ڈشٹرکٹ ہے اب ان کو لگ رہا ہے کیا آپ کے لئے پرس آئے یا جہاں پر گئے وہی پہ رہے یا یہ نیو لوگ کو سویکار کریں سیڈ ہے لیکن انہوں نے ان کے آفر کو سویکار کر لیا ہے ان سے بات کرتے ہیں تھوڑا بہت چیٹنگ ویٹنگ ہو رہا ہے اور دل کی فیلنگس یہ تھرڑ پارٹی ہے جو بھی نئی واری تھرڑ پارٹی آئی ہے انہوں نے آپ کے پرسن کے سامنے اپنے دل کی فیلنگس بھی بتائی ہے لیکن آپ کے پرسن دل کی فیلنگس ان کو بتا نہیں پا رہے کیونکہ کچھ فیل ہی نہیں ہو رہا جب پیار کا نام آتا ہے تو سب سے پہلے آپ ہی ان کو دکھائے دیتے ہو تو یہ کیا کریں تو سب سے main obstacle ہے آپ کے پرسن جو انہوں نے ڈیسائیڈ کر کر ہی رکھا ہے کہ چاہے جو ہو جائے جب تک کہ آپ اپنا پیار ان کو پھر سے شو کرنا سٹارٹ نہیں کرتے تب تک یہ پرسن آپ سے بات نہیں کریں گے اور یہ آپ کے رشتے کا سب سے بڑا obstacle ہے ٹھیک ہے تو بہت جلدی اس رشتے میں فریش start ہو سکتا ہے چلو دیکھتے ہیں year future کیا ہو سکتا ہے God career universe یہ جو بھی energies آئی ہیں ایسے energies میں ان کے رشتے میں year future کیا ہو سکتا ہے یہ جو بھی energies آئی ہیں ایسے energies میں ان کے رشتے میں year future کیا ہو سکتا ہے year future کی energies ایسا آپ کے پرسن کنفیوز رہیں گے آپ کو لے کر ناراج رہیں گے family burden میں رہیں گے آپ clear دیکھ پاؤ گے burden اس پرسن کے اوپر بہت زیادہ رہے گا اس کو اٹھا کر فیکنے کا دل بھی بہت رہے گا لیکن اپنے آپ کو مجبور پائیں گے ٹھیک ہے ان کو لگے گا کہ انہوں نے آپ سے بہت پیار کیا لیکن آپ نے اس پرسن کی پیار کی بلکل respect نہیں کری اور آپ تو کئی اور چلے گئے آپ تو کئی اور رشتے دیکھ رہے ہو آپ تو کسی اور کی طرف distract ہو رہے ہو آپ کو تو کسی اور کا attraction ہو رہا اور یہ پرسن تو بس آپ کی راہ دیکھتے رہے گئے ان کو یقین تھا آپ کے اوپر آپ کے پیار کے اوپر کہ آپ چاہے جو ہو جائے لیکن آپ نہیں جانے والے اس پرسن کو چھوڑ کر لیکن آپ تو جا رہے ہو آپ کے پرسن کے یہ سب illusions رہیں گے جو ان کو لگے گا یہ آپ کا بہت انتظار کریں گے اور آپ کو لے کر کسی سے discussion بھی کریں گے اور ان کا دل رہے گا آپ سے بات کرنے کا لیکن یہ near future آپ سے بات نہیں کریں گے آپ کو لے کر کسی اور سے discussion کریں گے آپ کی information نکالتے رہیں گے اور جیسے کہ انتظار کریں گے کہ دیکھتے چلو کیا یہ مجھے خود message کرے گا یا کرے گی کیا یہ مجھ سے بات کرے گا خود ہو کر بتائے گا یہ جو بھی چل رہا ہے یہ اس انتظار میں آپ کے پرسن near future مطلب اگلے 8-10-15 دن ٹھیک ہے ان کے پرسنر کے اس وقت ان سے کچھ بات کرنا چاہیں گے تو کیا کر سکتے ہیں وہ آپ کو کہنا چاہتے ہیں آپ کے لئے ہر حد پار کر سکتے ہیں آپ کو اپنی impress مانتے ہیں آپ کو اپنی queen بنانا چاہتے ہیں لیکن وہ آپ کا سامنا کرنے سے ڈرتے ہیں بہت ڈر لگتا ہے ان کو کیونکہ ان کے ایک بھی سوال کا انسر نہیں ہے جو بھی ان انہیں گلتیا کر لیے ہیں یہ اپنی گلتیوں کو صحیح ثابت کریں گے تو کریں گے کیسے اسی وجہ سے یہ پرسن آپ کے سامنے آنا نہیں چاہتے اور یہ آپ سے ایفرز اسی وجہ سے ڈلوانا چاہتے ہیں کیونکہ ایک بار آپ جاؤ گے تو پھر اس پرسن کو کچھ بھی ایکسپلین نہیں کرنا پڑے گا بس یہ ہے کہ انہرزز ہے کہ آپ کے پرسن آپ سے اس وقت بات نہیں کرتے ہیں آپ کو کرنٹ میں یہی کہنا چاہتے ہیں کہ ڈر رہے یہ پرسن آپ سے ہمت نہیں ہے لیکن یہ ساتھ ڈر آپ کو دکھائیں گے نہیں ٹھیک ہے گڑ گری انورزززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززز کام پر فوکس رہو اور اگر آپ کو بہت جدہ عادت ہے آپ کے پرسن کو شٹاک کرنے کی ان کو لے کر کسی سے باتیں کرنے کی یا تو ان کے سوشل میڈیا پر دین میں دس بار چیک کرنے کی اگر ایسی کچھ عادت ہے تو پہلے اپنی اس عادت کو چھوڑ دوں ٹھیک ہے پیشنس رکھو ہنڈر پرسنٹ آپ کے ساتھ ججمنٹ ہوگا ججمنٹ مطلب کی کچھ نیگٹیو سائیکل ہے جو کچھ ختم ہو جائے گی اور پھر سے ساری خوشہ آپ کے زندگی میں انٹر کرے گی ٹھیک ہے تو ہم دیکھتے آپ کے رسطے میں جو بھی current situation ہے کب تک صحیح ہو سکتی ہے گھڑ کر یونی مرس پر یوورس کی love life میں جو بھی current situation ہے گھڑ کر یونی مرس پر یوورس کی love life میں current میں جو بھی situation ہے کب تک صحیح ہو سکتی ہے کب تک صحیح ہو سکتی ہے situation کب تک صحیح ہو سکتی ہے within a month ایک مہینہ تو لگے گا یہ پرسن آپ کے لئے تھوڑا بہت efforts لگانے میں اور آپ جیسے چاہتے ہو ویسے کچھ messages آنے میں no timing indicated but things will be in your favor آپ کو تھوڑا سا صبر رکھنا ہے آپ کے پرسن کا action آنے میں کم سے کم ایک مہینہ تو لگے گا آپ کو اور آپ جیسے چاہتے ہو ویسے results ملنے میں آپ کو کم سے کم time نہیں ہے یہاں پر we love fortune آیا ہے time نہیں دیا ہے یہاں پر time نہیں دیا ہے آپ کو کہاں جا رہا ہے کہ آپ کے سائیڈ سے justice ہوگا بس آپ کو divine timing کا wait کرنا پڑے گا timing not indicated آپ بھی current energies میں اسی energies میں ہو کے اگر یہ پرسن آپ کے قسمت میں ہے تو آپ کو ملیں گے نہیں تو نہیں ملیں گے تو آپ بھی اب کچھ پہلے جیسے اس پرسن کے لئے پاگل نہیں ہوں just relax رہنے کی کوشش کر رہے ہو اور اپنے زندگی میں آگے بڑھنے کی کوشش کر رہے ہو جو کہ بہت اچھی بات ہے آپ کو قسمت ضرور ساتھ دے گی ٹھیک ہے تو یہی ہے یہی ریڈنگ اگر ریڈنگ رہے ہو ٹھیکی ویڈیو کو لائک کر دیجئے چلو کو سبسکرائب کر لیجئے اگر آپ کو آپ کی پرسن ریڈنگ کرانی ہے سکریم پہ دیکھنے کا نمبر پہ ورسپ پہ پیسج کر سکتے ہو وہاں پہ آپ کو ڈیٹیرز مل جائے گے کال کے سی بھوک کرنے تو ملتے ہیں نیکش ویڈیو میں تب تک کے لیے با بائی ریڈنگ